اسلام علیکم دوستو آج ہم حضور پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہی 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 صاحبی وسلم کا شجرہ نصب پریں گے یہ ہمارا کلاس نمبر 4 ہے اس سے پہلے ہم تین کلاس لے چکے ہیں اور وہ ہماری ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کی ڈسکرشن میں آپ کو ان کی لنک دی جائے گی آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیر آئیکن کو دبائے دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں حضور پاک خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اہم واقعات سب سے پہلے مکی دور انہیں مکی دور 53 قبل عز حجرت ربیو الاول بمطابق 571 اسوی بروز پیر پیدائش اس کے بعد 28 قبل عز حجرت حضرت خاتیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاہ ہوا اس کے بعد 606 اسوی نصب حجرِ اسود کا واقعہ ہوا 1 بیسیت یا 13 قبل عز حجرت 9 ربیو الاول مطابق 12 فروری 610 اسوی نبوت کا ملنا اور فجر اور اسر کے نمازوں کا فرض ہونا 1 بیسیت اٹھارہ رمضان بمطابق 17 آگست 610 اسوی آگاز نزولِ قرآن ہوا اس کے بعد 5 بیسیت رجبِ حجرتِ حبشیہ ہوئی 6 بیسیت حضرت حمدہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبولِ اسلام ہوا 7 بیسیت بنی حاشم کا مقاطعہ اور شہبِ ابی طالب میں نظر بندی مقاطعہ کا آگاز یکم محرم کو ہوا اور 9 بیسیت کی آخر یا 10 بیسیت کی شروع میں خاتمہ ہوا 3 بیسیت سفرِ طائفِ ابی طالب اور حضرت خطیر رضی اللہ عنہ کی وفاد اس سال ٹویٹی سیون رجب کو محراج ہوئی اور پانچ وقت کی نمازیں فرض ہوئی اس کے بعد 12 بیسیت یعنی بیعتِ اقبہ اولہ ذلحج ہوا اس کے بعد 13 بیسیت یعنی بیعتِ اقبہ سانی یعنی ذلحج میں ہوا اس کے بعد 14 بیسیت 622 اسوی حجرتِ مدینہ 27 سفر کو مکہ سے روانگی ہوئی اس کے بعد یکم ربیو الاول 23 سپٹمبر 622 اسوی قبہ میں آمد ہوئی اس کے بعد فرسٹ ہجری 622 اسوی ہنٹویل ربیو الاول کو مدینہ میں داخل ہوئے اس کے بعد مدنی دور پہلی حجری 622 اسوی ربیو الاول مسجد نبی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی بنیاد رکھی گئی دستور معاہدہ میسہ کے مدینہ بیم یعنی پہلی حجری میں ہوا اس کے بعد دو حجری 623 اسوی یعنی 624 اسوی آزان کا آقاس زکاة کا فرض ہونا بیت المقدس کی بجائے قبہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھنے کا حکم پندرہ شعبان روزوں کا فرض ہونا یککم رمضان گزوہ بدر سترہ رمضان ورق یہ سارے دو حجری میں ہوئے اس کے بعد یعنی تین حجری 624 اسوی گزوہ احود یعنی چھ شوال وراثت کے قانون کا نفاظ چار حجری میں 625 اسوی گزوہ بنو نصیر ربیو الاول پردہ کا حکم یعنی ذلقہد حرمت شراب یعنی شراب حرام ہوئی چار حجری میں اس کے بعد پانچ حجری 627 اسوی بیض فوجیداری قوانین کا نفاظ اور پردے کے مزید احکام گزوہ اعذاب شوال یعنی ذلقہد بنو قریضہ کے سرپوبی ذلحج یعنی چھ حجری میں 628 اسوی سلیہ دبیا ذلقہدن حضر خالد رضی اللہ عنہ اور عمر روب بن آس رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا ہوا اس کے بعد ساتھ حجری یعنی 628 اسوی سلاتین کے نام خطوتے یکم محرم گزوہ اخیبر محرم نکاح اطلاق کے تفصیلی قوانین موتا کی جنگ بھی ساتھ حجری میں ہوئی اس کے بعد ساتھ حجری 629 اسوی فتح مکہ دس رمضان کو مدینہ سیروانگی اور بیس رمضان کو مکہ میں داخلہ یعنی سور پر پابندی گزوہ اہنین و طوائف شوال اس کے بعد ساتھ حجری 630 اسوی گزوہ تبوک رجب حج کا فرض ہونا حج بھی نو حجری میں فرض ہوا تھا اس کے بعد دس حجری 631 اسوی خطب حجت الویتہ نوز الحج اس کے بعد گیارہ حجری 632 اسوی مرض وفات کا آگاز اور آخر المال سفر مسجد نوی میں آخری نمات باجمائیت وفات سے پانچ روز قبل ادا کی وفات 12 ربیو الاول بروز پیر وقت چاشت تدفین 13 اور 14 ربیو الاول کے درمیانی شب میں موسیقی موسیقی